السلام علیکم ناظرین نکھتے ہیں ویڈیو میں بھوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بزار جیسا بادام کا شربت آپ گھر میں کسی کیسے بنا سکتے ہیں بزار میں جو ہم بادام کا شربت پیتے ہیں وہ کافی گاڑا ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگ گھر میں نارمولی بناتے ہیں بادام کو گرائنڈ کر کے لیکن اس کا بنانے کا تکہ بھی ڈیفرنٹ اور ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے کیسے بنایا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں یہاں پہ لیں گے دو گلاس کے قریب دودھ دو گلاس کے قریب دودھ لینے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے سبس علاچی کے چند دانیں اگر آپ کے پاس سبس علاچی پورڈر فارم میں موجود ہے تو آپ پورڈر فارم میں ہی استعمال کریں سبس علاچی کے چند دانیں شامل کرنے کے ساتھ اگر آپ کے پاس یہاں زافران موجود ہے اگر اچھی کوارٹیکہ آپ کے پاس زافران موجود ہے تو ایک سے دو چھٹکی زافران بھی آپ شامل کر سکتے ہیں جب تک دودھ کو ابال آ رہا ہے دودھ کو ابال آ رہا ہے اتنی دیر میں ہم بادام کا پیس تیار کر لیتے ہیں دو گلاس کے لیے اتنے بادام کافی ہیں یہ بی سے پچیس بادام ہوں گے بی سے پچیس بادام کو آپ دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی میں بگو دیں اس کے بعد ان کا چھلکہ اتار لیں اور یہاں پہ میں نے لیا تھوڑا سا دودھ اب ان دونوں چیزوں کو گرائنڈ کروں گی بادام کو اتنا ہی دودھ ڈال کے ہم گرائنڈ کریں گے اور ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے ایک تھک سا پیسٹ جب ہمارے پاس تیار ہو گیا اور جو دودھ تھا دو گلاس دودھ تھا اس کو ایک سے دو ابال آ گیا تو آپ اس کے اندر بادام کا پیس شامل کر دیں گے اب یہاں پہ اس کو پانس سے سات منٹ اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکا نا پانس سے سات منٹ ہی ہم اس کو پکائیں گے دودھ کو اور یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ چینی بھی شامل کر لیں دو کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر شامل کیا چینی چینی شامل کرنے کے بعد ایک دفعہ اس کو اچھے طریقے سے ابال آنے دیں جب ایک ابال اس کو آ گیا تو پھر اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر آپ اس کو دس منٹ کر یہ پکنے دیں اور دو گلاس کے قریب اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو قریبا ڈیڈ گلاس کے قریب آپ کے پاس دودھ رہ جانا چاہیے اس کو اتنا گاڑا ہو جانا چاہیے جب یہ گاڑا ہو گیا تو آپ نے اس کو اتار لیں اور اس کو نارمی ٹیمپریچر میں آنے دیں اور کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں ضرور رکھیں جتنا زیادہ یہ ٹھنڈا ہو گا اتنا زیادہ یہ گاڑا ہو جائے اور آپ کو کھانے میں آپ کو پینے میں بہت ہی مزا آئے گا اور اس کا ٹیسٹ پہ اور اس بادام کے شربت کا جو ٹیسٹ ہے یہ بلکل جو نارمیلی آپ گھر میں گرائنڈ کرتے ہیں دودھ کے اندر آپ بادام گرائنڈ کر کے بناتے ہیں یہ بلکل ٹوٹلی اس سے ڈیفرینٹ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سو ٹرائک کیجئے کر اپنا ایکسپینس میں سے ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں اللہ حافظ